بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ندیم اکتر ملک آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیزیو اینڈ کیرو چینل ڈاکٹر ندیم اکتر ملک کے ساتھ آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیک کیا ہے وہ ہے سپاسٹک ہیمپلیجیا سپاسٹک ہیمپلیجیا مطلب سیربرل پالسی بھی ہو سکتی ہے بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں سپاسٹک ہیمپلیجیا کیا ہوتا ہے سپاسٹک ہیمپلیجیا ایک اب میں ٹیکنیکل باتیں تو نہیں کروں گا کیونکہ آپ ایک ہم یہ ویڈیو جو بناتے ہیں ایک عام لوگوں کے لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آجائے اور گھر میں ان کو پتا چلے کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے اور جن کو یہ پرابلم ہے تو ان کو کیسے اس چیز سے ڈیل کرنا چاہیے تو سپاسٹک ہیمپلیجیا بیسیکلی آپ کا اکڑاؤ ہو جاتا ہے ایک سائٹ پہ بازو میں اور سیربل پالسی بچوں میں جو ہوتی ہے جو ایک معذوری ہوتی ہے جس کو کہ اکڑاؤ میں آ جاتے ہیں بچوں اس میں بھی گریڈنگ ہوتی ہے کہ ایک کچھ نارمل بچے ہو جاتے ہیں جو بلکل گریٹ 3 یا گریٹ 4 میں آ جاتے ہیں وہ سپاسٹک ہو جاتے ہیں جن میں اکڑا ہوا جاتا ہے جیسے لیک ایسے ہو جاتے ہیں اور ان کے بازو ایسے ہو جاتے ہیں بازو ایسے ہو جاتے ہیں سر کو ایک طرف کو ڈھلک جاتے ہیں پروپر چال نہیں سکتے اس چیز کے لیے اور بڑوں میں جو ہمی پلیجر ہوتے ہیں ایک جو سپاسٹک کہہ لاتا ہے ایک کامی پلیجر ہوتا ہے ہونا اس کو ہم فلیسٹ پریلسز کہتے ہیں جس کو ہم ایکسٹیک کر کے اب نارمل کی طرف لے آتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے سپاسٹک ہمیں پلیجیا سپاسٹک فالج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اکراو والا فالج جس کو کہتے ہیں کہ جس میں بازو اور ٹانگ کے مسلز اکڑ جاتے ہیں اب اس کو پھر ہم یہی کہیں گے کہ میں میڈیکل ہی نہیں سمجھا سکتا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بازو اکڑ جاتے ہیں بازو کہتا یا تک آپ نے دیکھے ہوں کہ پیشنٹس کے اس کی انگلیوں کی مومنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ اکڑاو میں ایسے آ جاتے ہیں اور وہ ایسے چال نہیں سکتے اس کے بازو کی مومنٹ ایسے نہیں ہوتی ٹانگ جو ہے اس میں کھچاؤ ہوتا ہے وہ بینڈ نہیں کر سکتا نیک کو پاؤں کو نیچے کی طرف نہیں لگتا جس کو ہم فوٹ ڈروپ کہتے ہیں تو یہ ایک سپاسٹک ہمیں پلیجیا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو یہ ایک بسیکلی برین ڈیزیز ہوتی ہے جس کیونکہ سنگلز پروپر پہنچ نہیں ہوتے اور ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ اگر آپ اس کو اکڑاو میں دیں گے تو اس کی مومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو اکڑاو میں لے کے آئیں گے مطلب ایسے اس کو سیدھا کریں کوشش کریں گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی وہ زیادہ اس کو ریزسٹ کرتی ہے اس چیز کے لیے تو مومنٹ کو ریزسٹ کر کے اور اس کو اکڑاؤں ملا کے اس کو ہم کہتے ہیں سپاسٹک فالج سپاسٹک کیمپلیجہ کہتے ہیں اب یہ تو ہوگی یہ چیز اس چیز کے لیے کہ ہم ہوتا کیا ہے اب اس کے لیے ایکسرسائز کونسی ہے اور اس کا بچاؤ کیسے ہے بچاؤ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فالج ہو گیا اب اس میں تو آپ کے بحث بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے فالج ہو گیا فالج ہو گیا اب اس کو آپ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے پھر میں آپ کو یہی کہوں گا اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے اور فیزو تریپسٹ سے لازمی آپ کنسلٹ کیجئے اس کو ٹریک میں لے 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 کے آئیں گھر میں بھی کریں لیکن اس کو ٹریک پلانے کے لیے آپ ایک پروفیشنل فیزو تریپسٹ اور ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجئے تاکہ وہ آپ کو ایک سیدھی راہ پہ لے لے سکیں اب اس کے لیے آپ گھر میں بھی کیا کر سکتے ہیں یا اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ جگہ اب سپاسٹیک ہمیں پلیجہ ہو گیا تو اس کی آپ مومنٹس کرتے رہا کریں تاکہ مومنٹس کو کھولیں اس کے ایک سپلنٹس آتے ہیں تاکہ وہ اس کو اس کو اوور سٹیچنگ میں لے کے آنا اگر سپاسٹیک ہو گیا فلیسٹ میں اب اور چیز ہو جاتی ہے میں بات کر رہا ہوں اکڑاؤ والے فالج کی تو اس کے لئے اوور سٹیچنگ مطلب یہ ایسے ایک ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی انگلیوں کو کھول کے اس کے سپلنٹ بنانا ہوتا ہے اور اس کو اوور سٹیچ کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لئے اب یہ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو پورا ایک بنا کے تو یہ اس کے پیناتے ہیں ایل بو تک یا کونی تک تاکہ اس کا یہ بازو سیدھا رہے اس کے بعد اس کی مومنٹس کرنی ہوتی ہے مومنٹس کرنے کے لئے کہ آپ اس کو انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور اس کی تھوڑا بہت اس کو آگے پیچھے کریں یہ ایک یہ اس کی مومنٹس ہو گئی ہیں اس کو آپ نے اوور سٹیچ کرنے ہیں اوور سٹیچ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس کو کھینچ رہے ہیں تاکہ یہ جو اکڑاؤ والے مسلز ہیں یہ کھچیں اور اس کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اس کے بعد کونی کو لے کے آنا ہے اور کونی کو ہی آپ نے اس کی یہ بازو سے مومنٹس کرنے کے اس کو آپ نے یہ سیدھا کرنے ہے اب یہ اس کو سیدھا کرنے ہیں ایسے کرنے ہیں اور سب سے زیادہ پرابلم جو آتی ہے وہ آپ کے کندے میں آتی ہے کندے میں اور ٹانگ میں آپ ایک یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اپنے اوپر اٹھانا ہے یہ اس کو آپ یہ کرنا ہے اس طرح کی ضرور آپ نے اس کو شولڈرز کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے یہ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کا یہ شولڈر آپ کو فروزن آؤ اور بچہ بچہ رہے تیسری چیز آپ کے ٹانگ میں چلنے میں آپ کے دشواری آتی ہے تو ٹانگ کی ایکسسائزز بھی آپ کو کرنی چاہئے پاؤں کی ایکسسائزز ہیں تو پاؤں کو آپ نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اپنے ٹانگ کو آگے پیچھے کرنا ہے پاؤں کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ میں آپ دکھا نہیں سکتا کیونکہ میں بیٹھ کے ہے اور میرے پاس دوسری چیز نہیں ہے تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے ٹانگ کو پاؤں کو آگے پیچھے کرنا ہے کیونکہ وہ فوڈ راپ ہوتا ہے تو یہ چیز پھر اس کو آپ نے اس کو آپ نے نیچے اوپر آگے پیچھے کرنا ہے اس ٹانگ کو اور اس کے گیٹ ٹریننگ کرنی ہے آپ نے چلنا ہے تھوڑا سا چلنے کی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چلیں گے آپ کو اس کو سٹیپس کو لے کے اور سٹیپس کو آگے پیچھے کر کے تو تھوڑا سا آگے آپ نے وہ کرنا ہے سائیڈوں پر رکھ کے اس کو کوارڈینیٹ کرنا ہے یہ آپ گھر میں تھوڑی بہت تو کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو لازمی فیزو ترائپسٹ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا اور وہی آپ کو ایک صحیح ٹریک پر لے گا اپنے ادگر کا خیال رکھئے گا خدا حافظ